نمازکار دوستو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جوب کے بارے میں بتاؤں گا کیسے کیا ہو جب لینا پڑھے گا آپ کو جوب جوب ہے اب میں آپ جو بتا رہا ہوں دبائی کے بارے میں یو اے ای یو اے کا جوب جو ہے وہ آپ کو کس طریقے سے لینا چاہے کیسے اس کا پروسیجر کیا ہے وغیرہ اگر آپ کو میں بتاؤں گا جیسے کہ میں نے بھی جوب لیا تھا میں نے جوب جو لیا تھا وہ پیپر ایٹ سے لیا تھا آپ کو پیپر ایٹ سے ملتی نیٹ سے ملتی کہیں سرکے سے آپ کو مل سکتا جاؤں لیکن مجھے پیپر ایٹ سے ایسی لیا تھا کہ جینیون تھا میرا جوب مجھے کیسے ملا تھا کہ ایک پیپر میں ایڈ آئی میں نے اپلائی کیا اور تب ہمارا گھر پر لینڈ لائن ٹی موبائل وغیرہ نہیں تھا تو میں نے مجھے جیسے کال آیا ان کا جیسے کال تھا اس پر کہا گیا کہ تم ریپورٹ کرو مجھے میں ریپورٹ کیا وہاں پہ اور دیکھا تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پچیس تیس چالیس جن کتنے تھے پتہ نہیں اور میرے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں کشنے میں جس اپلائی کیا تھا اور مجھے بھی نہیں پتہ کہ مجھے کیوں انہوں نے سیلیک کیا اور تو باد میں جب میں جوب پہ گیا تو پتہ چلا تو وہاں کا جو کمپنی کا باوش تھا مین اوانر وہی جوب لے رہا تھا ملوکا تو ان کا کھلی ویکنسیز ہی چال جن کے لیے اور اس پہ سے ایک میں بھی سیلیک ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا وہ تو میرا لکھ ہی بولا جائے گا نہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا لوگوں پاس جسیسی لائسنس بھی تھا تو میرا ایک ہی بینیفیٹ تھا کہ ایک بان اینڈ باٹ او بین دوہا کتار بس ایک میرا بینیفیٹ تھا جو انہوں نے بھی جب انٹو میں پوچھا یہ پوچھا کیسے سیل کریں کیا کیسے خاص insight اب ہو گیا آج ان میں شوٹ پہ پتاتا ہوں انہوں نے جب کو کیاب کیا رہا ہوا تک تو کیوں کو آپ نے کو یہی até پالایا کیا تو کیوں کیا آپ definitely چلیا تو میرے مچ میں بھی کھ sint��ام کے پیر keer آپ نے کیوں مجھے بُلایا تو میں بھولا نہیں لیکن کیوں آپ نے dort پوچھا مجھے تو کیوں آپ کیونے کہ آپ والدنس بھی سو سا دخوا کرتا تھا دوہا کہتا ہے میرے برد پلیس ہے اور میں نے ان کو سب چیز بتایا کہ وہ کہاں پہ لوکیٹیڈ ہے ان کا ایریا کیا ہے کونسی جگہ پہ ہے وہاں پہ کلائمیٹ کیسی ہوتی ہے تھوڑا بہت لینگویج نولیج تاہو بتایا تو ان کو کیا لگا کہ دیکھو یہ آدمی تھوڑا بہت جانتا ہے اس کنٹری کے بارے میں اور جو جانتا ہے وہ ٹکے گا وہاں پہ مل جائے گا میرے بوس نے مجھے بتایا تیروں سیلیک کرنے کا ریزن یہ تھا تو میرا کہنے کا یہ تھا کہ اگر آپ کو دوبائی جانا ہے دوہا کرتا ہے میں ابھی دوبائی کے بارے بتاؤ وہاں پہ بھی میں گیا تھا تو دوبائی میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو فرسٹ تنگ آپ کو ورک ویزا لینی پڑتی ہے ورک ویزا ورک ویزا آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ کا ایمپلوئر جو آپ کو ورک ویزا پروائیڈ کرتا ہے ورک ویزا پروائیڈ کرے گا ورک ویزا کے لیے جیسے کہ میرے پاس ریکوائم میرے پاس ہے ریٹن ان کے اور سب ہے ڈاکیمنٹ سے ورک ویزا کے لیے کیا کرتے ہیں ایسے کہ آپ کا ایمپلوئر ہے وہ آپ کو پہلے آپ کا ویلیٹ پاسپورڈ لے گا جو منیمم چھ مہنے تک کا ویلیٹی اس کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ سائز فوٹوگراؤس ہوتے ہیں بعد میں اپلیکنٹ کی فیز ہوتی ہے وہ فیز تو ہر جگہ پہ ڈیفر کرتا ہے وہ فیز اپلیکنٹ فیز منیسٹری آف لیبر میں آپ کا ایمپلوئر ہی جمع کرتا ہے آپ کو بھردنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہی جمع کرتا ہے بعد میں ہر ایک کمپنی کا لگر پروسیز ہوتا ہے بعد میں سیلری کے بعد ڈیڈک کرتے ہیں کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا entry permit issued by the ministry of labor entry permit ministry of labor سے issue کی گئے ہوتی ہے وہ آپ کے ایمپلوئر کو دی جاتی ہے وہ آپ کو at the time of work permit کے time وہ ملتی ہے valid health certificate آپ کے health کی screening ہوتی ہے یہ سب چیزیں medical test ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے ادھر وہ سب میٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو تین copies of employment contract one of employer one of employee and one for ministry of labor یہ تین copies ہوتی ہو آپ کو سب میٹ کرنی پڑتی ہے education certificate لگے گا ہی لگے گا پھر جو آپ کا sponsors ہے اس کا trading license valid valid trading license وہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو یہ سب چیز آپ کا procedure ہونے کے بعد اس کے آگے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتا ہے work permit کا آپ کا procedure ہو گیا سب ہو گیا work permit مل گئے آپ کو آپ وہاں پہ enter ہو گئے دوبائی میں آپ کا جو کمپنی ہے وہ آپ کو ریسیو کر لیتی سب کر لیتی اور work permit میں انہوں نے جو سب میٹ کی ہوتی ہے ministry of labor میں work permit is valid for only 60 days 60 days کے اندر ان کو آپ کو اپنی country میں بلانا ہے دوبائی میں 60 days کے اندر آپ آ جاتے ہو اس کے بعد next 30 days میں آپ کا resident visa یا تو labor visa وہ آپ کا لگ جانا چیئے اور resident visa جو لگنے کے لیے پہلے ادھر ہوتا ہے جیسے کہ DNRD DNRD جو department ہے DNRD مینز اس کو بولتا ہے department of naturalization and residencies of ڈوبائی یہ اس کا full form ہے وہاں پہ آپ کو جب visa کے لیے سب پورا جو پروسیزر ہے اس میں واپس بہت ساری چیزیں ان کو لگتی جیسے آپ کا passport ہے آپ کا education سیٹیفیٹ چیئے پھر آپ کی کمپنی کا جو trading license ہوتا ہے یعنی business کرنے کا license جیسے وہ ان کو لگے گا یہ سب ہونے کے بعد ریسیدن ویزا ملتا ہے ریسیدن ویزا جو ملتا ہے آپ کو یا لیبر ویزا کھا جو وہ آپ کو ویلیڈ فور only 2 years every 2 years renewal ہوتا ہے وہ سی کمپنی automatic renew ہو جاتی خالی ان کو جا کے labor میں papers دینے پڑتے اور آپ کا renewal ہو جاتا ہے یہ جو ریسیدن عزیز آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ملتا ہے جیسے انڈیا میں ہے آدھار آدھار کارڈ ایسا وہاں پہ بولتے ہے labor کارڈ labor کارڈ عربی میں بولتے کارڈ جو labor کارڈ جو ہوتا ہے وہ always آپ کاری کرنا ہے کھیں پہ بھی labor ہو یا پھر high post کرائنگ ہو جو ان کی country foreigner بولا جاتا ہے even labor card لوکل لوگ کے پاس بھی means card ہوتا ہے یہ card آپ کو کبھی بھی checking ہو سکتی ہے ان کے لوگ گھومتے ہوتا بھلا لیں گے آپ کو card نہیں ہو تو آپ کو فیر punishable لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہے بھی اسی لوگ کارن روک لاؤ بہت strict ہے بہت سے لوگ ایک بار چلے جاتے work permit لے کے بعد میں لوگ یہاں وہاں گھل ہو جاتے اور پھر آگے کا procedure نہیں کرتے یہ permit جو ہم بتا رہے آپ کو resident visa work visa اس پہ دو type کا ہوتا ہے لیکن ایک تو ہوتے ہے لوگ جو locals ہوتے ان لوگ کو driver housekeeping خود کے گھر کے لیے ویزا ملتی ہے ان کو تو اس کے لئے ان لوگ ریکوائرمنٹ بھلے نہ ہو تو بھلے لیبر میں ریکوائرمنٹ دے دیتے اور وہ ہی بندوں کو بھولتے تم لوگ باہر کام کرو and pay us for working out ان بزنس کرے کچھ کرے اس میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہو with the permission of your employer بزنس بھی کر سکتے یا job کر سکتے ہو job میں آپ جب کرتے ہو تو بھی ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ویزا کبھی ریسیڈنس ویزا کب ختم ہو رہا ہے ایسا جو لوکل کے پاس جو ہاؤز میں کام کرتے ان کا دھیان نہیں رکھتے تو ایک سب چیز رینیووال ہوتا ہر کنٹری میں وہاں پہ گلف میں بہت سی اپنا لیکن اومان میں جیسے رینیوال کے لیے ہوتا ہے کہ اومان میں لوکل کو زیادہ job دیا جاتا ہے اون کے لوگ بھی پڑھ لکھ آرہ رہے تو ایک پوسٹ میری میرا دو سال کے پاس میرا رینیوال ہے تو اگر اس میں کوئی امانی اس پوسٹ کے لئے کھڑا ہو گیا ہے تو میرا میری جگہ پر اس کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے آپ کو یہ ویزا ملتی ہے آپ کا سب ویزا کا پروسیزر ہو گیا آپ چاہے کونسی بھی کمپنی میں جاب کرو وہاں پر بہت ساری کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ایس ایم سی جی ہے ڈیسٹری بیٹر سے سپر مارکیٹ سے مال سے پیٹریلیم کمپنیز ہے مینی فیکچرنگ کمپنیز ہے بیلڈنگ ہے ٹوریزم ہے ٹریول ان ٹوریزم ہے ایمیزمنٹ پارک ہے ہوتل سے ایسے بہت سارے جاب سے بہت ویکنسی سے دوبائی میں تاب کونسی بھی جاب آپ کو وہاں پر جاب آپ کو مل سکتی ہے